بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈسکشن میتھرڈ ڈسکشن میتھرڈ ایسا ہے کہ کلاس کے اندر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنا جو ٹوپک ہے وہ آنانس کرتا ہے اور ڈسکشن ٹو بھی ہوتی ہے بچوں کی اور ٹیچرز کی جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کو سنتے ہوئے کنکلوجن جو ہے اس کو سیمپل زبان میں ڈسکشن میتھرڈ کہتے ہیں let's move to the slide ڈسکشن انورس ٹو وی کمیونکیشن بیٹوین پارٹیسپنٹس ان دی کلاس وروم سیچویشن ان انسٹرکٹر اور ٹرینیز آل پارٹیسپیٹ اینڈسکشن ڈسکشن میتھرڈ جو ہوگا جو کلاس وروم کے اندر جو انسٹرکٹر ہوگا اور جو ٹرینیز ہوں گے وہ دونوں ڈسکس کریں گے کسی اے ٹوپی کو ڈسکشن دی انسٹرکٹر سپنڈز مور ٹائم لسننگ ڈسکشن میں جو انسٹرکٹر ہوگا وہ بچوں کی جو لسننگ ہوگی اس کو سنے گا وائل ٹرینیز سپنڈ سم ٹائمز ٹاکنگ اور اس کے بعد جو ماسٹر ٹرینر ہوگا وہ اپنی رائے دے گا کہ اس کا یہ کنکلوجن ہے یا اس کو ہم اس طرح جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں دی دسکشن is there for a more active learning experience for the training than the lecture اس میں دسکشن method جو ہے وہ اس لیکچر کی نسبت جو ہے لیکچر method کی نسبت more benefit ہے more active ہے اس میں جو ہے ٹرینیز جو ہیں وہ زیادہ جو ہے learning experience جو ہیں وہ گین کرتے ہیں دسکشن is the means by which people share experiences ideas and attitudes دسکشن جو method ہوتا ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی experience اپنی ideas اور اپنی جو mindset ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ discuss کرتے ہیں teacher کے ساتھ یا master trainer کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے اس میں جو ہے master trainer ہوتا ہے وہ جو ہے آپ نے ڈیزائر جو ریزلٹس ہے جو کہ ٹرینیز کو ٹرین کرتے ہوئے آپ نے ڈیزائر ریزلٹس جو ہے وہ achieve کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینیز ہوتے ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹوپی کو بڑے اچھے طریقے سے assess کر لیتے ہیں اور وہ دونوں جو ہوں گے master trainer اور جو teachers ہوں گے وہ اپنا جو ہے ایک ریزلٹس کے اوپر متفق ہو جائیں گے فضل اس کی جو جو definition ہے وہ یہ ہے دی گروپ دسکشن ڈیفائنڈ ایس دی پروسس آف ریچنگ آنڈ کاؤنٹر ریچن بیتوین تو آر مور دین تو پرسن آن آر کومن سبجکٹ کسی ایک کومن ٹوپی کیو پر جو گروپ دسکشن ہو گئی اس میں دو یا دو سے جڑا پارٹیسپینٹ جو پارٹیسپینٹ کریں گے اور ان کے درمیان جو ہے وہ دسکشن جو ہو گئی اور وہ دونوں جو ہے وہ ایر دا اینڈ جو ہے آر وید اوبجیکٹیو آف اچیو آنڈ سم سپیسیفک کنکلیجن اور ریزلٹ جو دونوں ہوں گے وہ ایر دا اینڈ جو ہے وہ ایک کنکلیجن کی اوپر پہن جائیں گے لیٹس ویموو آر تو دی آڈوی 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 آف ڈسکشن میتھرڈ ڈسکشن میتھرڈ کے کچھ ایڈوینٹیجز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ڈسکشن میتھرڈ ہوگا اس میں ایفیکٹیو لیننگ ہوگی کیونکہ دونوں جو پارٹیسپنٹ ہوں گے وہ ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں ایمفیس اون سٹوڈنٹس ایکسپریئنس اس کے ساتھ جو ہے ایکسپریئنس سٹوڈنٹ کا ہوگا وہ بہتر ہوگا دیویلمنٹ اوف کریٹیکل تھنکنگ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ اس لیے ڈیویلپ ہوگی کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسکشن کے درمیان اپنی تھنکنگ کو ڈیویلپ کریں گے اور سکھیں گے اور اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ٹیچر کو اپنے انسر سے اگاہ کریں گے پارٹیسپیشن بائی ایوری بوڈی جو دسکشن میتھرڈ ہوگا زہری گال ہے ڈسکس ہے ٹیچر کی اور سٹوڈنٹس کی تو اس میں جو ہے پارٹیسپیشن جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی ہر سٹوڈنٹ جو ہوگا وہ اپنی رائے کا اس میں اظہار کرے گا سیلف ایکسپریشن جو ہے اس میں انہانس ہوگا سٹوڈنٹس کا پیئر لرننگ is one of the most direct benefits resulting from the discussion matter ساتھیوں کیونکہ جو کلاس میں ساتھی ہوں گے وہ بھی آنسر کوسٹن کریں گے تو اس کے ساتھ سٹوڈنٹس جو ہیں ایک دوسرے کی لینگویج کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو جب پیئر لرننگ ہوگی تو سٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ زیادہ لرن کریں گے تو اس لئے discussion method جو ہے یہ بھی اس میں more benefit جو ہے وہ play کرے گا further we will move to the disadvantages of discussion method کوئی بھی چیز ہے اس کے benefit ہیں تو اس کے ساتھ اس کے disadvantages بھی ہوتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں first of all may dominant by personal feelings یعنی کہ کوئی ایک جو ہے کسی ایک person جو ہے جس کی feelings کی زیادہ ہیں سٹوپکز کے مطلق تو وہ dominant زیادہ کرے گا کیونکہ وہ question answer زیادہ participate کر رہا ہے تو اس کا impact جو ہے دوسروں پر کم اور ایک personal person ہوگا اس پہ زیادہ ہوگا chances of deviation from topic جب discussion کریں گے تو lecture method میں تو topic کے اوپر ہی رہنا ہوتا ہے teacher کو کیونکہ teacher ہی active role chances ہوتے ہیں یہ disadvantages ہیں further move کرتے ہیں تو dominance by some one person ایک ایسا person جو اس topic کے مطلق زیادہ جانتا ہے تو teacher سے اس کے مطلق زیادہ question کرے گا rather than any other students تو اس لیے وہ dominant کر جائے گا یہ اس کے جو ہیں وہ disadvantage ہیں further way will move to next slide دیکھتے ہیں کہ next slide میں کیا ہے small group discussion further slide کون سی ہے small group discussion جو small group discussion ہوتا ہے اس کو ہم پانچ یا بیس members ہوتے ہیں جو کہ actively participate کرتے ہیں اس میں small group have fewer than five to twenty or so members making it easier for people to actively participate اس میں جو ہے پانچ سے بیس میمبر ہوں گے وہ اپنا ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کریں گے they meet as small gathering or as break outs of large meeting offers opportunities for creative وہ جو small gathering ہو گی اس میں جو ہے وہ ایک جو وہ achieve کریں گے flexible interchange of ideas جو ideas اس میں develop ہوں گے وہ flexible ہوں گے اور وہ جو small group discussion ہو گئی وہ اس کو achieve کرنے میں اس کے result gain کرنے میں جو ہے وہ ثابت ہوں گے activity important features جو ہیں small group discussion کے وجہ ہیں que actively participate and interaction تمام جو members ہوں گے 5 سے 20 وہ actively participate کریں گے اور ان کے درمیان جو تداد کیونکہ کم ہوگی اس لوجہ سے ان کا جو interaction ہے وہ بھی زیادہ ہوگا ہے there is time limit for given activity ان کو جو ہے وہ ایک time limit ہوتا ہے جس میں وہ actively participate وہ کر سکیں گے specific task them اور goal جو ہے وہ specific goal کے اوپر discuss کریں گے جس وہ more benefit جو ہے وہ gain کر سکیں گے participation is improved ان کی participation ہوں گی اس کے جو ہیں وہ result جو improved ہوں گے group members are activated ہوں گے enhance contribution from members یہ ہوگا اس کے ساتھ جو ہے specific small group technique میں include کرتا ہوں اس کے لئے جو techniques ہیں وہ breakout groups ہے groups کی صورت میں ہو سکتی ہے small discussion جو ہے اس کے بعد اس کے لئے workshop جو ہے وہ آپ attend کر سکتے ہیں یا round table کے اوپر آپ small group discussion کر سکتے ہیں اور اس کے بہت اچھے results نکلتے ہیں اس کے بعد study circle ہے study circle بنالیں تو جو students ہوں گے وہ یا members جو ہوں گے وہ آپ discuss discuss کریں گے اس کے بارے میں اور جو ہے وہ at the end جو ہے ڈیزائر results کو achieve کرنے میں کام جب ہو جائیں گے that's all about discussion method and small group discussion Thanks and